دوستو دنیا بھر میں فیٹی لیور کے بہت سے مریض ہیں وہ مریض جن میں جگر کی چربی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انہیں ہم فیٹی لیور کے مریض کہتے ہیں مریض میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو بہت سے لوگ فیٹی لیور کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن اگر جگر میں چربی بہت زیادہ بڑھ جائے تو جگر میں بیماری کا خدشہ ہوتا ہے اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو آپ اس فیٹی لیور سے جان چھوڑا سکتے ہیں اس کا علاج کریں اور آپ کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر سحیل احمد ہے دوستو آپ اتفاقاً الٹرساؤنڈ کے لئے گئے یا آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو الٹرساؤنڈ تجویز کیا کسی بھی پیٹ کے مسئلے کے حوالے سے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے سونالوجس نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تو جناب جگر میں چربی بھی ہے فیٹی لیور بھی ہے تو یہ تھوڑی سی تشویش کی بات ہے یا اگر آپ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں آپ کو شوگر ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے تو آپ میں فیٹی لیور ہونے کے چانسے زیادہ ہیں یا اگر آپ مٹاپے کا شکار ہے آپ کا وزن آپ کے قد کے لحاظ سے زیادہ ہے تو بھی آپ فیٹی لیور کا شکار ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے فیٹی لیور اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ نیش میں کنورٹ ہو جاتا ہے نیش نیش یعنی نون الکولک سٹیرٹو ہیپٹائٹس جگر کی ایسی سوزش یا ایسی انفلمیشن جو کہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہو اور اس سوزش کی وجہ سے ہیپٹائٹس ہو جائے یرکان جیسی علامات پیدا ہو جائیں یا پھر کوئی اور کامپلیکیشن پیدا ہو جائے اسی طرح فیٹی لیور کو ہم نون الکولک فیٹی لیور بھی کہتے ہیں اور نون الکولک فیٹی لیور یا فیٹی لیور ایک ہی چیز کا نام ہے عموماً ڈاکٹرز کے پاس جب مریض جاتے ہیں اور اپنی ریپورٹ دکھاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹرز اب دیکھیں یہ مجھے فیٹی لیور ہو گیا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اپنے وزن میں کمی کریں آپ ووک کریں آپ پانی پییں یہ تو ہیں جنرل انسٹرکشنز لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے چلا ہوں جو کہ فیٹی لیور کی بیماری کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں پہلے تو بات کرتے ہیں کچھ غزاؤں کی آپ کو اپنی غزا سے ایک بہت بڑی چیز کو مائنس کرنا ہے اور وہ ہے میٹھا میٹھا یا سٹارچ سٹارچ جو ہے یہ چاول آلو اس قسم کی غزاؤں سے حاصل ہوتا ہے اور میٹھا جو ہے یہ وہ میٹھا ہے جو کہ ہم کول ڈرنگز میں جوسز میں کیک بسکٹس پیسٹریز اور مختلف میٹھی اشیاء میں ہم استعمال کرتے ہیں اس میٹھے سے آپ نے بچنا ہے اس میٹھے کو اگر آپ مائنس کر دیں گے اپنی خوراک سے تو آپ دیکھیں گے کہ فیٹس ریڈیوز ہونا شروع ہو جائیں گے نہ صرف جنرل باڈی فیٹس کم ہوں گی بلکہ فیٹی لیور بھی آپ کا امپروف ہونا شروع ہو جائے گا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے ہمارے ہر طرح کے افعال کو سر انجام دینے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے یہ انرجی بنیادی طور پر ہم میٹھے سے حاصل کر لیتے ہیں اور جو ایکچولی فیٹس کو کنزیوم ہونا چاہیے تھا اس انرجی کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے لیے وہ فیٹس وہیں کے میں پڑے رہتے ہیں بلکہ وہ ڈیپوزٹ ہوتے رہتے ہیں میں تو کہوں گا پائل اپ یعنی ڈھیر لگتا جاتا ہے ان فیٹس کا جسم میں کہیں وہ شریانوں میں جم جاتے ہیں کہیں وہ پیٹ کی چربی کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور سب سے اہم جو فیٹ کا ڈیپو ہے وہ ہے جگر تو جگر میں فیٹ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کے بعد میں جگر کے فنکشن کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے اور جگر کی بیماری کا باعث بنتی ہے تو کارگو ہائیڈریٹس اور سٹارچز اور میٹھے ہر طرح کے یہ آپ کو اپنی غزہ سے مکمل طور پر باہر نکال دینے چاہیے اگر آپ کو فیٹی لیور ہو چکا ہے آپ کو فیٹی لیور اگر ڈیگنوز ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا تشویش کا باعث ہے اور آپ کو آج سے ہی اپنی غزہ سے میٹھے کو نکال باہر کر دینا چاہیے دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ویجیٹیبل آئلز ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں کوکنگ آئل کا استعمال کریں چربی چکنائی گھی کم کر دیں ٹھیک ہے یہ باتیں درست ہیں لیکن کوکنگ آئلز کے بارے میں جو اب لیٹس ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کی بھی کچھ اقسام ہیں کچھ خاص کوکنگ آئلز ہیں جو کہ آپ کے لئے فائدہ مند ہیں اور روٹین کے کوکنگ آئل جو تجویز کر جاتے ہیں جیسے کینولا آئل ہے سویابین آئل ہے یا سن فلاور آئل ہے یہ آئلز جو ہیں ان کے بارے میں اب کہا جاتا ہے کہ یہ جگر میں جا کے جلدی ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں جگر میں فیٹ بڑھانے کا باعث بنتے ہیں میں ان کی نیوٹیشنل ویلیو پہ نہیں جا رہا کہ ان میں وائٹمینز یا کچھ ایسی ایڈیشنل چیزیں ہوں گی سویابین کے اپنے فائدے ہیں کینولا کے اپنے فائدے ہیں لیکن ان کا جگر میں جا کر ڈیپاؤزٹ ہو جانا جگر میں فیٹ کو بڑھانا باعث تشویش ہے اب کونسا استعمال کرنا چاہیے کونسا ریکمنڈڈ ہے تو وہ دنیا میں دو طرح کے کونسا ریکمنڈڈ ہے ایک ہے زیتون کا تیل یعنی آلیو آئل اور دوسرا ہے ایوکاڈو کا آئل جو ہمارے ہاں ایوکاڈو کا آئل نہیں ملتا پاکستان میں لیکن آپ زیتون کا تیل بازار سے جا کر ککنگ پرپس کیلئے خرید سکتے ہیں فیٹس میں ایک چیز ایمپورڈنٹ ہے عموماً ہر طرح کی فیٹس منع کی جاتی ہیں ایسے مریضوں کو جو دل کے مریض ہیں یا جن میں فیٹی لیور ہے لیکن ایک فیٹ ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہے مکھن نیچرل فیٹس میں آتا ہے اور مکھن کا موتدل استعمال فیٹی لیور کو ایمپروو کرنے کا باعث بنتا ہے اور وہ کس طرح کرتا ہے مکھن کے اندر ہوتا ہے اومیگا تھری اور اومیگا تھری جسم میں یا جگر میں چربی بڑھانے کا باعث نہیں بنتا ہے بلکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ چربی کو کم کرتا ہے اومیگا تھری انڈے کی زردی میں ہوتا ہے تلوں میں ہوتا ہے مکلف ڈرائی فروٹس میں ہوتا ہے مکھن میں پایا جاتا ہے اومیگا تھری کا موتدل استعمال آپ کو فیٹی لیور سے بچا سکتا ہے اس بارے میں ایک ارض کرنا چاہتا ہوں کہ بازار میں بہت سے اومیگا تھری امپورٹڈ پرادکٹس کے نام پر موجود ہیں ان سے بچیں آپ کو نیچرلی اومیگا تھری مختلف وزاؤں سے حاصل کرنا چاہیے ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ڈی میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹیمن ڈی کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں ان تمام ویڈیوز میں آپ کو وائٹیمن ڈی کے حوالے سے بھرپور انفارمیشن مل جائے گی لیکن آج میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ وائٹیمن ڈی کی کمی کا شکار افراد فیٹی لیور کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور اگر ان میں فیٹی لیور ہے اور ساتھ وائٹیمن ڈی کی کمی بھی ہے تو ان کا جگر زیادہ تیزی سے کرانک سٹیجز کی طرف جا سکتا ہے تو اپنا وائٹیمن ڈی پورا رکھئے وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹ بھی بازار میں آویلیبل ہیں اور جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتے ہیں آپ وائٹیمن ڈی کے وہ سپلیمنٹ استعمال کرتے رہیں اپنی گزاؤں میں بھی آپ وائٹیمن ڈی سے بھرپور گزائیں استعمال کریں اور سلسلے میں آپ میرے چینل پر دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں اس بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے تو دوستو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے کی یاد رہے کہ اگر آپ اپنی خوراق میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ فیٹی لیور بڑھتے بڑھتے کرانک ڈیزیز کی شکل اکتیار کر سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر جگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے ضرورت پیش آ جائے تو ابھی ہمارے ملک میں اس کی اتنی سہولت موجود نہیں اور یہ دنیا میں بہت مہنگا ہے اور اس کے کوئی خاطرخواہ نتائج بھی بعض اوقات برامت نہیں ہوتے فیٹی لیور سے بچنے کے لیے سمری کے طور پر آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ واک کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ آپ یہ ہے کہ اپنی خوراق میں سے سٹارچز اور کاربو ہائیڈریٹس اور میٹھے بالکل کم کر دیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے کوکنگ کے لیے تو آپ زیتون کا تیر استعمال کریں وائٹمن ڈی کی کمی کو پورا کریں اور اپنی خوراق میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کو بڑھا لیں دوستو ان چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں اگر اس حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ لکھ دیجئے انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا